اسلام علیکم جی سار جی اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کو یہ میڈیسن بھی دی ہیں اور لسن کا پانی بھی دیا ہے اور اس کو مرچیں اور گی بھی دیا ہے دیسی کی مگر یہ نا سترہ فیبری کو سوئی تھی مگر تھنڈ تھی تو دوسرا اس کا یہ تھنوں کا مسئلہ ہو گیا اب نا اس کو کہہ رہے ہیں کہ زہر باد ہو گیا ہے یہ تقریبا اب ایک مینہ ہو گیا اس کی سویلنگ نے اتری پہلے اس پر زخم تھے تو اس کا ڈرمویٹ این این لگائی اس سے زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر سویلنگ نہیں کام ہوئی اس بارے میں کوئی مشورہ دے دیں تو آپ کی میر بان نہیں ہوگی اسلام علیکم سر کیا حال ہے ٹھیک ہے سر جی اس ٹاپک پہ کافی ویڈیوز میں بنا چکا ہوں بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں کافی سارے بھائیوں کو یہ انجیکشنز بتائے ہیں آپ نے شاید نظر سے آپ کے نہیں گزری ہوگی اس لیے یہ بہت بری حالت آپ نے کی ہوئی ہے بکری کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھاتے ہیں آپ بھائیوں کو ریکویسٹ بھی آپ سے کرتے ہیں منت ترلہ آپ کا کرتے ہیں کہ یہ ان کو باندے نہیں آپ پتہ نہیں کیوں بزد ہے کیوں بات آپ سنتے نہیں ہیں یا سننے کو تیار نہیں ہے یا سمجھنے کو تیار نہیں ہے یا ہمارے سمجھانے میں فرق ہے پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گلے میں پٹا باندھی آجائے زور سے ٹائٹ کر کے یا رسی باندھی جائے اس کے بعد آگے آپ کے مرگی چکن پروسہ جائے آپ کو کھانے کے لیے تو آپ کھائیں گے یہاں آپ کی صحیح ٹھیک رہے گی اس سے پٹا آپ کے گلے میں باندھا اور ٹائٹ کر کے تو کیسا لگے گا آپ کو کیسا فیل کریں گے ذرا ایک دفعہ امیجن کر کے دیکھیں جانور بھی ہیں جاندار چیز ہے ان کے خیال کریں کیا کریں میربانی کیا کریں اس کو کھولیں یہ جو گلے میں باندھا ہوا ہے نا پٹا اس کے یہ بتا رہے رسی سے اس کو ازاد کریں انجیکشنز میں بتا رہا ہوں یہ دو انجیکشنز ہیں انٹی بارٹک انجیکشن ہے مکس کر کے نہیں لگنے ہے الیدہ الیدہ لگنے ہیں دونوں انجیکشن یہ لگائیں اس کو چوبیس گھنٹے کے بعد رپیٹ ہوتا ہے انجیکشن آج اس ٹیم میں لگائیں گے کل اس ٹیم میں دوبارہ لگائیں یہ انجیکشن لگائیں تین دن تین دن میں یہ تھانس کا نارمل ہو جائے گا بلکل سیٹ ہو جائے گا لیکن آپ نے روکنا نہیں ہے یہ پانچ ایک دن تک آپ نے استعمال کرنے ہیں انجیکشن یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ تھیلہ اس کو چڑھائیں نیچے صفائی کا خاص خیال کریں اور ان کو کھانے کے لئے کچھ چیزیں اچھی سی کھانے کے اندر حلدی کا استعمال کریں جو بھی آپ دے رہے ہیں اس کے اندر ثابت حلدی بزار سے لے کے آئیں اس کو وہیں سے گرینڈ کروا لیں اپنے سامنے جو بزاری پیکٹ والی حلدی ہے اس سے اثر نہیں آتا ہے جو دیسی حلدی ہے صحیح پنساری کی دکان سے تھوڑی سی لے وہ لے کے وہ اپنے بندے میں ڈالیں وہ استعمال کریں اور یہ انٹی بائٹنگ انجیکشنز ہیں دو یہ کافی دفعہ میں نے بتایا ہے بہترین ان کا رزلٹ ہے یہ اس کا حوانہ ٹھیک ہو جائے گا اور دودھ بھی در سے آئے گا ٹھیک بہترین دودھ آئے گا اس کے حوانے میں کو خالی کرنے کی کوشش کریں نیچے سے دبا کے جو بھی پیپ شیپ نکلتی ہے وہ نکالیں اور اگر اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے تو سوئی کی مدد سے سوئی ماریں گے انجیکشنز میں یہ انجیکشن سے تو اس کے تھنوں میں سے پانی نکلے گا وہ اس کے تھنوں میں سے پانی نکالیں اگر خالی کرنے کے بعد بھی موٹے موٹے ہیں تو وہ نکالیں اور ساتھ میں یہ انجیکشن استعمال کریں بہترین ہو جائے گی بکری آپ کی